لگائے یہ ہے ایک غلط فہم یہ اور دور کرتا ہوں سورمہ کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ایک طولہ یا آدھا طولہ الگ الگ لوگ باتیں پیش کرتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں ایک طولہ یا آدھا طولہ سورمہ زندگی میں لگانا واجب ہے لہٰذا اگر جو زندگی میں نہ لگا سکے تو میت کو غسل دینے کے بعد آدھا طولہ یہ آنکھ میں اور آدھا طولہ یہ آنکھ میں تاکہ جانے سے پہلے سٹاک کمپلیٹ کر کے چلا جا دنیا سے آدھا دے طولہ یہ بات یاد اکلیش اور کان کھول کے سننے جائیں میت میں کچھ دالا نہیں جائیں گا اور میت سے کچھ نکالا نہیں جائیں گا بینہ شرعی ضرورتوں کے شرعی ضرورتوں سے کیا دالا جا سکتا ہے زخمی میت ہے تو روی دالے جا سکتی ہے پائے دالے جا سکتی ہے پٹیاں لگا جا سکتی ہے یہ مجبوریاں ہیں دالنا ورنہ میت میں نہ کچھ دالا جائیں گا نہ کچھ نکالا جائیں گا میت کی حرمت ہے اب یہ آدھا آدھا طولہ آپ آنکھوں میں سرمہ دال دے رہے ہیں اور کیا بنیاد پر کہ زندگی میں آدھا طولہ یا ایک طولہ سرمہ لگانا واجب ہے اب پتہ نہیں زندگی میں لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا مرنے کے بعد ضرور اس کی آنکھ میں آدھا طولہ دال دیں گے مجھے بتائیے کوئی زندہ آدمی کے ساتھ آدھا طولہ آنکھ میں سونا دالیں گا مطلب 5 گرامز تو کیا وہ دیکھ پائیں گا اور چل پائیں گا اور کتنی تکلیف ہوں گی میت کے ساتھ وہی سلوک کرے جو زندہ کے ساتھ کرتے ہو یاد رکھیے الگ نہیں کرنا ہے اس لیے کہ میت کو ویسی تکلیف ہوتی جیسا زندہ کو ہوتی حدیث میں الفاظ ہے آپ نے فرمایا میت کی ہڈیاں مت توڑا کرو مرنے کے بعد اور اب کیا کرتے تھے آدمی کڑک ہو جاتا نا سب ہڈیاں توڑ دیتے ہے تاکہ آدمی بڑی ہوتے مت چلوڑا کرو اس لیے کہ اس سے ویسی تکلیف ہوتی جیسا زندہ کو تکلیف ہوتی زندہ کو تکلیف دیں گے آپ اور میں نہیں تظنux کو میت کو من دیجئے آدھ 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 عیقیل تولہ آپ زندگی میں لạiا کے گھومیں گے سنت میں کہ سنت آدھ 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 دال دُو یہ سنت ہے کیجئے لیکن اس میں کوئی واجب نہیں کہ آدھا طولہ یا ایک طولہ زندگی میں ڈالنا کمپنسر ہی نہیں ڈالے تو مرنے